السلام علیکم ویورز سونی سونی ہوم کچن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امیدیں خیلیت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ پاک آپ لوگ کو اسی طرح خوشیاں دیں خوش رکھیں ہمیشہ خوش رہیں آپ لوگ تو ویورز یہ ہم نے آدھر کا بیسن دیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے مل کر رہے ہیں پانی ڈال کر کیونکہ ویورز ہم بنانے چاہ رہے ہیں بیسن دوسا بیسن دوسا بنانے چاہ رہے ہیں جو کہ بہت اچھا بہت مزے گا بنتا ہے تو یہ ہم نے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اسے محلول کی شکل میں اچھی طرح سے اس کو پھیٹیں گے تو ایک ہم اسے پتلا سا محلول بنا دیں گے لیکوٹ سا ہوتا ہے نا پتلا سا مطلب اگر ہم پکوڑوں کا بیسن بھولتے ہیں تو وہ ہم تھوڑا سا نورمل رکھتے ہیں نہ بہت ٹھیک ہوتا ہے نہ بہت زیادہ وہ اتنا سا ہوتا ہے لیکن اس کا ہم تھوڑا سا لیکوٹ بنائیں گے کیونکہ ہم نے اس کا بیسن دوسا بنانا ہے اور اس کے لئے ہمیں بیسن تھوڑا سا پتلا چاہیے ٹھیک نہیں چاہیے بیسن دوسا ہے یہ دیکھیں آپ کہ ہم نے اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر یا زردہ زردہ کلر کیا ہے کہلیں زردہ کلر ڈالائے ہم نے اس میں ذرا سا آپ کو پتا ہے کہ زردہ کلر اگر ہم ذرا سا بھی یوز کریں تو وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو تاکہ خوش نماز سے شکل ہو جائے اس کی بیسن دوسے کی تو بیسن کی روٹی تو آپ کو پتا ہے یوز کے ویسے ہی کتنی فائدہ مند ہے یہ آپ کا شگر بھی لیول میں رکھتا ہے کنٹرول میں رکھتا ہے اس میں ویٹمین اور منرل اچھی خاصی تعداد میں موجود ہوتے ہیں اسے بہت محنت نہیں کرنی پڑتی یوز ذرا سا نمک ڈالتے ہیں ذرا سا اس میں جردہ کلر ہے اور پانی سے ہم نے اس کو ذرا سا پائن ڈال پانی ڈال کے تاکہ ایک گم سے پائن ڈالنے سے یہ بہت مطلع نہ ہو جائے تو بیسن کی روٹی تو آپ جانتے ہیں کہ وزن بھی کم کرتی ہے اور بیسن کی روٹی میں بہت زیادہ ویٹمین ہوتے ہیں تو بیسن ہم کئی طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہماری بیوٹی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کا محلول بنا لیں گے تو بیسن دوسا جو ڈپینڈ کرتا ہے اسی محلول پہ کرتا ہے کہ ہمارا یہ بیسن دوسا کا جو محلول ہم بیسن کا بناتے ہیں وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے اس کو ہم اسی لیے خوب اچھی طرح سے پھینڈتے ہیں تاکہ یہ ایک اچھا سا محلول تیار اور اچھا سا ہمارا دوسا بن سکت تو دوسا تو کئی قسم کا بنتا ہے لیکن آج ہم آپ کو بیسن دوسا بتا رہے ہیں اور انشاءاللہ چاول کا اور دار اور دار کا بنتا وہی سب ہم بتائیں گے تو یہ اس طرح سے ہمارا بیسن دوسا جو ہے تیار ہوتا ہے کسپی کسپی صاف بہت منزے کا ہوتا ہے اگر آپ چاہے تو اس پیسی بھی کر سکتے ہیں میں نے یہ نورمل سا رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیشٹ بڑا اچھا ہوتا ہے یہ دیکھنے بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا اور اچھا لگ رہا ہے کھانے بہت منزے کا ہوتا ہے تو ہم نے اس کا جو لیکوڈ تھا بیسن کا وہ تیار کر لیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے فرائے پین لیں گے لیکن اس کو بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ہم بہت ہیٹ اپ نہیں کریں گے فرائے پین کو ہیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے ورنہ کیا ہوگا کہ یہ بیسن ہمارا پھیلے گا نہیں اور ہمارے جو اس کی بیسن تیار ہوتا ہے پتنا ساں فرسپی سا وہ نہیں ہوگا موٹا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا لے کر اس کو اچھے طرح سے چاروں طرح پھیلا دینا ہے اور اس کو آپ کوئی بھی شیئر دے سکتے ہیں بلکل سلو اس کا جو فلیم ہے سلو ہونا چاہیے ابھی اس کا فلیم ذرا سا ہائی کیا ہے ورنہ یہ بلکل سلو تھا ہمارا پرائے پین ہیٹ اپ نہیں تھا ہم نے بلکل ابھی چھولا ہم نے اون کیا تھا فرائے پین رکھا تھا اس پر بیسن ڈال دیا ہم نے ہمارا جو فرائے پین ہے وہ ہیٹ اپ نہیں تھا اگر ہیٹ اپ ہوتا تو وہ اس کے لیکوڈ کو پکڑ لیتا اور ہوتی ہے ہماری اس کی جو بیسن دوسا ہے وہ کھیلتا نہیں پتنا نہیں ہوتا موٹا ہو جاتا ٹھیک ہو جاتا اور پھر وہ کچھا پھن رہتا اس میں پسپی نہیں ہوتا دیکھیں یہ جب سکھنے پہ آیا ہے تھوڑا سا تو ہم نے اس میں تھوڑا سا اسلیک ہی لگا دیا ہے اس کے اس کا ٹیز اور بڑھ جاتا ہے مکھن ہو بٹا رو آپ کے پاس تو وہ لگا دیں ہاں وہ بھی نہیں ہے تو نارمل آئل بھی چل جائے گا وہ یوز کر دیں یہ دیکھیں اب یہ بلکل سلو فلیم با ہلکہ ہلکہ سا نیچے سے اس سکھ رہا ہے اور ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا پیاؤ چھوپ کر کے ڈالا ہے اچھی طرح سے چاروں طرح ہم یہ پیاؤ جو نے چھوپ کیا ہے ہمیں لا دیں گے دو سے دو کئی قسم کی بنتے ہیں وہاں آپ جانتے ہیں ون بائے ون ہم آپ کو ضرور بتاتے دیں گے تو یہ اب ہم نے تھوڑی سی دو حریمچ کاتی تھی وہ ڈال دی گے اس میں اگر آپ چاہیں تو اس میں کنی ملک ڈال دیں چاہٹ مسالہ ڈال دیں جیسے آپ کو پسند ہوئی بس آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یہ ہم نے ہرہ دھنیا اس میں ڈال دیا تھوڑا سا اور اگر آپ کے پر چیز ہم نے ملک نہیں ہے تو آپ پنیر بھی ڈال سکتے ہیں پنیر نہیں ہے تو چیز ڈال سکتے ہیں چوائی سے آپ کی تو میں اس میں چیز یوز کروں گی میں نے اس میں پیاز ڈالا ہے ہرمیٹ ڈالی ہے اور دھنیا ڈالا ہے اب جب یہ تھوڑا سکھنے پہ آئے گا تو میں اس میں چیز ڈال دوں گی چیز میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ پھر وہ پوری طرح سے مہرک ہو کر غیب ہو جاتی اس میں یہ دیکھیں لیکن سلو فلیم میں ہم نے رکھا ہے اگر ہم اس کا فلیم کھائی کریں گے ویورز تو جو سا ہمارا جل جائے گا اور جو کرسپی بناتا وہ نہیں آئے گا اور بکار ہو جائے گا تو بلکل سلو فلیم پہ اس طرح سے ہم نے کرنا ہے اگر یہ بلکل سیکھ جائے گا نیچے سے کرسپی سا ہونے لگے گا تو یہ فرائی پین چھوڑ نے لگے گا تو ہم نے اس کو چیک کرنا ہے جب ہی سکھنے پر آئے تو اقریبا یہ سکھنے پہ آرہا ہے تو ہم اس میں چیز جو ہے گریٹ کر رہے ہیں چیز گریٹ کر کے ڈال دیں گے بہت سلو فلیم پہ ہمارا دوسرا تیار ہو رہا ہے اب ہم دیکھ نیچے کہ یہ سکھنے پہ آرہا ہے تاکہ اس کو کلکنے کے آسانی ہو چیز ہم گریٹ کر دیں بہت چیز ہم گریٹ کر کر دالیں گے تاکہ وہ جلدی سے میک ہونے نہ ہو جاتی ہے اگر ہم پیش کر دالیں گے تو وہ اس میں بہتر نہیں دیتا ہے بہت سلو فلیم پہ ہمارا دوسر بن رہا ہے اگر ہم سلو فلیم ہائی کریں گے تو وہ چھیک نہیں دے گا جلدی گا یہ دیکھیں تقریبا کافی سگ گیا اور پریسپی ہو رہا ہے تو اب ہم اس پہ چیز ڈالیں گے کیونکہ چیز ہم گریٹ کر دالتے ہیں تو فورم سے مہر ہو جاتی دوسر درم ہوتا ہے یہ دیکھیں اب ہم کوشش کریں گے اس کو ٹائی کریں گے اس کو دبل کر دیں دیکھیں تاکہ ہمارے چیز اندر چیز سے سکھ جائے بڑا پریسپی سا ہو گیا بڑے مزدے کا لگ رہا ہے تو اس طرح سے پتلا سا ہمارا دوسر بننا چاہی بلکل اور سکھ ہو جاتا ہے سلو فلیم پر یہ بہت مزدے کا لگتا ہے آپ اس سے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں اس کو ہم پلٹ دیں گے یہ دیکھیں کتنا کرسپی سا ہو گیا ہے یہ بہت مزدے کا بنا ہے آپ بتائی گا کیسا بنا آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آرہی ہے تو لائک کیا کریں چینل کو سب کرائب کیا کریں نئے آنے والی ویڈیو ہمارے چینل کو سب کرائب کیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ان تک پہنچ سکے اور ہمارے ویڈیو کو اپنے فرین میں شیئر کیا چھٹ پٹ بیسن دوسرا تیار ہے ہیوز یہ پانچ چھے منت اندر اندر ریڈی ہوتا پانچ منت میں کوئی میں ٹائم نہیں لگتا نہ اس کی تیاری میں ٹائم لگتا ہے چھٹ پٹ تو ہمیں دعا میں یاد اکھا کریں ہمارے دعا کیا کریں تاکہ ہم نئی نئی موسیقی موسیقی موسیقی